ٹھیک ہے بڑی پتے کی بات کی ہے شامی صاحب نے لیڈر وہ ہوتا ہے جو نتیجہ پیدا کرتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دوسری جانب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کی پوزیشن میں ہے خانسہ بار بار کال کی دھمکی دے رہے ہیں یہ ایک آخری ترک کا پتہ ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ اس کا استعمال کریں گے مریم شامی صاحب نے بڑی حد تک یہ پولیٹیکل موو کیسے بنتی ہے وہ واضح کر دیا ہے آپ نے لفظ استعمال کیا ہے ملک گیر احتجاج کا میرا خیال پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اب وہ ملک گیر احتجاج والی بات نائنٹی سیونٹی سیون میں ہم نے تحریک دیکھی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ملک گیر احتجاج ہوتا تھا ٹائم تیع ہوتا تھا کہ چار بجے کراچی سے لے کر خیبر تک وہ چار بجے ہی احتجاج ہوتا تھا لیکن خان صاحب نے احتجاج کے نئے طور طریقے جو ہے جدید کی ہے لیکن وہ جلسے جلوس اور ریلیز کرتے ہیں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جب یہ کہا کہ جی کل وہ اسلام آباد کل وہ اسلام آباد میں نہیں کل وہ رہیمیار خان میں لیکن اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی ہے ٹائگرز کو تیار رہنے کی انہوں نے بات کیا نہیں لیکن وہ خود وہ وہاں ہوں گے لیکن مانیٹر کریں گے وہ بات یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ آج وہ مہنگائی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے اور اب میں کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو ان کے حکومت میں آنے سے پہلے اچھیکٹلی وہی سارے قطبے پکڑے ہوئے تھے کہ جی پٹولیم کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ لوگوں کو رریف نہیں مل رہا اگر پاکستان کی پلٹیکل فورسز اپنے احتجاج کو اپنے مقاصد کو ایشیوز کے ساتھ منسلی کرے نا تو ان کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے درست کاش شامی صاحب نے کہ جس طرح انہوں نے کل اپنے عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنے ترزیمل پر تبدیلی کیا ہے تو میں تو اس سے بڑھ کے بات کروں گا اس سے پہلے انہوں نے خاتون جج کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اس پر معافی طلب کیا ہے دیگر ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی ان کو یہی ترزیمل اختیار کرنا چاہیے دیکھیں بات جہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر وہ دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ملکوں کے معاملات پر نظر رکھتی ہے اور خان صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر واقعتاً اپنی اس جدو جہد کو نتیجہ خز بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایک پاپولر لیڈرشپ کے طور پر انہیں زمدرانہ طرزے میں اختیار کرنا پڑے گا تو مہدائی پر احتجاز تو ایک اچھے سپیٹیجی ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل بڑا خوش آئے نمبر آپ کو یاد ہے میں نے پہلے روز آپ کو کہا تھا کہ حامد خان صاحب کو جب انہوں نے وکیل بنایا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک متدل مزاج ایک زبندار قانون دان جو ہے اس کی خدمات انہوں نے لی ہیں تو یہ معاملہ درست ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی مانگ لینا ہے میں نے تو مثال بھی دی تھی کہ معافی مانگنے سے اچھا اقدام تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا سارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں تو اب انہیں اپنی سیاسی طاقت ہے وہ پاکستان کی ایک پاپولر لیڈرشپ ہیں اور پاپولر لیڈرشپ کے طور پہ انہیں ایک طرف ایشوز دیکھنے ہیں دوسری طرف آپ مقاصد کی بات کر رہی ہیں پہلے تو یہ ہے کہ وہ کلیر کریں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے انتخابات دیکھیں بظاہر وہ قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں اس وقت ان کی پارٹی کے ہائی اپ سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی سندھ کے اندر آپ انتخابات کروالیں گے وہ کہتے ہیں جی چلے سندھ کے بھی بات میں ہو جائیں گے پھر ان سے پوچھا ہے کہ جی بلوچستان کا آدھا بلوچستان ڈوبا ہوا ہے کہ جی بلوچستان میں بھی بات یہ پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونے ہیں اس کا مطلب کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے ایک بات میں ضرور کروں گا دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے کبھی آرمی چیف کی تقریح سیاسی ایشو کے طور پر نہیں آئی اس کو سیاسی ایشو بنانے کی کیوں کر کوشش کی گئی ہے بنی نہیں ہے بات جائے کہ کیا پاکستان کے اندر آپ کسی پلوٹیکل لیڈرشپ کو یہ اختیار دیں گے اس سے پہلے ماضی کے اندر ایسے کبھی نہیں ہوا اور خود خان صاحب کو سوچنا چاہیے ایک بڑی پارٹی کے طور پر وہ کل کو بھی برسکت دار آ سکتے ہیں تو اس وقت کا اپوزیشن لیڈر اگر ان کے لیے اس طرح کی صورتحال کریٹ کرے گا دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے آج کے پاکستان کو ایک ذمہ دارانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور خان صاحب کو زیادہ ذمہ داری کا مطارعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہے آپ یہ بھی کہتے رہے ہیں اسی پروگرام میں کہ اپوزیشن کا کام ہے ایشوز پر بات کرنا اور خان صاحب ایشوز پر ہی سیاست کر رہے ہیں احتجاج کریں مہنگائی پر یہ حکومت مہنگائی کے خلاف کیا کر رہی ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اسحادگار صاحب کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہیں یہ بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ایشوز کی بات کیا اس ملک کے بڑے مسئلے مہنگائی ہے پیٹرولیم ہے بجلی ہے گیس ہے یہ آئی ایم ایف کو اختیار کس نے دیا تھا میں نے اس لیے یہ حوالہ دیا ہے کہ یہ اپنی حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے مزارک تو اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ذرا سنیں کہ جہاں سے مہنگائی کے رہجوان کو ان کی حکومت میں تیہتر سالہ تاریخ میں قیمتیں دگنی ہوئیں ان کے دور میں آگے پھر دگنی ہوئیں بات ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ کی ایاشییں اسی طرح جاری رہیں ماضی میں بھی اور آج میں مجھے تو اس بات پہ اتراز ہے کہ یہ جو ہر دوسرے دن مرکز اور صوبے میں معاملین خصوصی کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے کیا یہ یاشی نہیں ہے لوگ مسائل اور مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں آپ معاملین خصوصی کی تعداد میں اضافہ کی جا رہے ہیں یہ کس کی بلیک میلنگ ہے پرائیم نسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی بتانا چاہیے اور چودری پرویز علیہ صاحب کو بھی بتانا چاہیے ایک معاملین خصوصی جو ہے دس سے پندرہ لاکھ کم از کم دس سے پندرہ لاکھ روپے میں پڑھتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے درد میں مرے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی کیبنٹ میں اضافہ ہوتا چلتے رہا اس طرح نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا وزن غریب عوام کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گی نہ ان کی سیاست مضبوط ہوگی نہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل مضبوط ہوگا آخری بات جو آپ کہتے ہیں قبل از وقت انتخابات انتخابات کا مطالبہ کرنا بڑا جائز ہے ہماری حکومتوں کا علمیہ یہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے جب صورتیال بگڑ رہی تھی جب پاؤں کے نجے سے زمین سرک رہی تھی تو میں آپ کے پروگرام میں بار بار کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس آپشن ہیں واپس لوگوں کے پاس جائیں وہ کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آج بھی حکومت کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرلوں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب کچھ پریشان ضرور ہے ٹھیک ہے مفتا اسماعیل صاحب پریشان ضرور ہے ان کے تیمینہ ہونے والے بلکل